اس موقع پہ میں کیا پیغام دوں کتنے پیغام جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں لیکن ان سارے پیغامات کو ایک جملے کی نصر ہی کرتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو فرقہ واریت سے نکالیں کتاب و سنت کی طرف کتابوں کے ساتھ جوڑیں بکش مسلمان بنائیں وہ بابوں کے خدا کو نہ مانیں کتابوں کے خدا کو مانیں ان کتابوں کو جن کے ذریعے اسلام ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے اور ان اماموں کو بھی یقیناً مانیں گے جن کے ذریعے کتابیں ہیں اماموں اور بابوں میں فرق یہ بھی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے اور بابوں اور کتابوں میں فرق یہ بھی یوٹیوب پہ کلپ ہے تو پیغام یہی ہے کہ گنگ شیطان نہ بنے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن ذالکہ ادعفو الیمان یہ ایمان کا سب سے لوز در جائے جو گنگ شیطان نہیں بننا کم از کم زبان سے اعلان حق ضرور کرنا ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کر کے موٹر بائک ایک کلومیٹر کے لیے چلائیں مین روڈ کے اوپر آپ کو سیکڑوں لوگ یوں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ملیں گے لیکن آپ بیسیوں سال تک خلاف سنن طریقے پہ نماز پڑھتے رہیں وضو غلط کرتے رہیں شاید ہی کوئی آپ کو ایک بندہ ملے جو آپ کو سمجھائے کہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کریں کیونکہ وہ آپ کے شر سے ڈرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوتی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یار مجھے کیوں بتاتے ہیں میں تو خود سارے جہاں کا ہم ہمارے سینے میں ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہم تو پریٹیکلی یعنی ان معاملات کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھیں آپ کیا کر رہے ہیں میرے سامنے آ کے تو آپ بات کرتے ہیں آپ ہر جگہ اعلان حق بلند کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آمڈ کنفلکٹ پہ آ جائیں لیکن کم از کم زبان سے تو برا سمجھیں اگر آپ کو غلط بات سنتے ہیں جمعہ کے خدبے کے اندر یا آپ کسی اور موقع پہ غلط چیز دیکھتے ہیں تو کم از کم آپ اس کو اپنی زبان سے تو ہائیلائٹ کریں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر شہر میں ایک انجینئر محمد علی مرزا والی آواز اٹھنی چاہیے انشاءاللہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ مثال تو نیٹوریس ہے لیکن سمجھنے کے لئے پنجابی میں ہمارے ایک معاورہ بولا جاتا ہے کہ باندر آتھ بندوق یا باندر آتھ ماچس آئی تو انہیں پورے شہر میں آگ لا دیتی ایک بندر کے ہاتھ میں ماچس آگی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی تو ہم نے تو سب کے ہاتھ میں ایک ماچس پکڑا دی ہے علمی ماچس کہ آپ علم کی آگ نہیں علم کی شمع روشن کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سچائی کیا ہے اور فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہوگے خالصتا اللہ کی رضا کی خاطر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر اسی پیٹرن کے اوپر امت تک یہ بھولی بالی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچائیں باقی میری ویڈیوز تو گواہ ہیں کہ ہم کن کن چیزوں کا رونا روتے رہتے ہیں آج کے حوالے سے ضرور میں ارز کروں گا کئی باتیں آج ڈسکس نہیں ہوگی میں نے اپنا ڈیٹیل انٹرویو چار گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیا ہے مجلس نمبر پچاس جو ہماری گولڈن جوگلی ہوئی تھی آج الحمدللہ ڈائمنڈ جوگلی ہے تو گولڈن جوگلی مجلس نمبر پچاس چار گھنٹے میں میں نے اپنے دل کا سارے کی ساری باتیں آپ تک ٹونٹی ون کوسچنز کی فارم میں رکھ دی ہیں آج آلموسٹ فورٹی کوسچنز ہیں اور اس سے بھی پہلے میں نے مسئلہ ون سیونٹی نائن انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں اس میں بیس سوالات میری ذات سے متعلق ہوئے تھے دعوت حق کے پوائنٹ آبیو سے وہ نے ساری باتوں کے جواب اس میں دی ہیں میں ان باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا بس ایک پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے مجاہد بن کے اولو العلم قائم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچائیں اور ظاہر ہے جب آپ پیغمبروں والا کام کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن پیغمبروں کا ساتھ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں انشاءاللہ نصیب ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو گی